دوستو میں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد آپ کو اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں خوشحامدید کہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور ساتھ میں نیچے کومیٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی اضائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ مشہور نام چائے اور بہت ساری زبانوں میں اسے چاہ کہتے ہیں انگلیش میں اسے ٹی کہتے ہیں اور لاتینی نام اس کا ہے کیمیلیا ٹیا شناخت چائے کا پودا ہمیشہ ہرابرہ رہتا ہے جو لگ بگ دو سے پانچ فٹ تک اونچا ہوتا ہے اس کے پتے خوشک ہوتے ہیں اس کے پتے چار سے چھے انچ لمبے اور اڑائی انچ چوڑے نوکدار ہوتے ہیں اسے سفید پھول لگتے ہیں یہ ہری اور کرشنا دو قسم کی ہوتی ہے چائے کے بیج ہلکے بورے رنگ کے آتے ہیں ہری چائے میں سے میٹھی میٹھی خشبو آتی ہے اس کے پتوں سے ایک خاص قسم کا تیل نکلتا ہے جس کو لیمن گراس آئل کہتے ہیں جس کا استعمال عدویات میں جلد یعنی کہ خال پر مالش کی صورت میں استعمال کرتے ہیں اس کی مالش سے جلد لال ہو جاتی ہے چائے کی کئی قسموں میں بادشاہی یعنی کہ امپریالٹی سب سے اچھی مانی جاتی ہے مادرن تحقیقات کے مطابق چائے میں خاص جذب کیفین ہے اسے تینس بھی کہا جاتا ہے جو جسم میں چستی پیدا کرتا ہے جو کہ صرف تین فیصد ہوتا ہے دوسرا جذب ٹینک ایسڈ بارہ فیصد سے پندرہ فیصد کشمائل کی صورت میں ہوتا ہے جو جسم کو زیادہ نقصان پچاتا ہے اور تیسرا جذب اڑنے والا تیل آدھے فیصد سے ایک فیصد میں گلا ہوا رہتا ہے چائے کا مزاج گرم خوشک ہے اور اس کی مقدار خوراک دو سے تین گرام ہے فوائد چائے پینے سے تھکان دور ہو جاتی ہے اور کام کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ نشاستہ والی غزائیں کیک، بسکٹ، پیسٹری یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے چائے میں کوئی غزائیت نہیں ہے شکر بلائی دودھ ملانے سے اس کا موزر اثر کم ہو جاتا ہے چائے سے متعلق ماہرین طب کی رائے ہے کہ چائے کا کسرت استعمال اتنا ہی موزر صحت ہے جتنا کہ شراب کا استعمال اس کو غزا کے بدل میں کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے چائے کے زیادہ استعمال سے غشی، کسل مندی اور چڑچڑا پن وغیرہ پیدا ہوتا ہے ہائی بلائی پریشر کے مریضوں کو لیے چائے سخت نقصان دے ہے چائے بنانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اُبلتے پانی کو چائے دانی میں ڈال کر اس میں چائے کی پتی ڈال دیں اور اسے دوبارہ نہ اُبالیں زیادہ دیر رکھنے یا دوبارہ اُبالنے میں ٹینک ایسڈ کی مقدار بڑھ کر کابض ہو جاتی ہے چائے کی بڑی پتی کے مقابلے میں باریک پتی میں زیادہ ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے اسے لیے ہوتل والے کم خرچ میں اچھا رانگل آنے کے لیے کڑک چائے بناتے ہیں ایسی کڑک چائے زیادہ استعمال کرنے سے کمزوری آتی ہے عادت ہو جانے پر وقت پر چائے نہ ملنے سے سردرد ہوتا ہے سستی اور بے چینی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے نیند نہیں آتی اور کوئی بھی کام ٹھیک ڈنگ سے نہیں ہو پاتا چہرہ کی تازگی ختم ہو جاتی ہے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے چھاتی میں جلن ہونے لگتی ہے چائے مریضان بواسیر ایام کی زیادتی جریان احتلام کے لیے نقصان دے ہے اس لیے ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے چائے کا عدویات کی صورت میں استعمال بخار خشبو والی ہری چائے بخار میں لینے سے پشاب اور پہانہ صاف ہوتا ہے جگر ہلکا ہو جاتا ہے اور بہار کا زہر جسم سے باہر نکل جانے پر بہار ہلکا ہو کر جسم میں نئی تازگی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر چائے کے ساتھ چینی ادرک تلسی کے پتے سونف دارچینی ملا کر لی جائے تو موسمی بہار پیٹ کی گیس ہچکی درد پیٹ وغیرہ امراض دور ہو جاتے ہیں ہچکی خوشبودار ہری چائے میں دودھ چینی کے ساتھ چار کالی مرچ پیس کر ادرک چھیل کر ایک گرام سونف دو گرام ابال کر چھان کر پینے سے ہچکی کو ارام آ جاتا ہے نزلہ و زکام گلب نفشہ تین گرام ملٹھی چھیلی ہوئی تین گرام چائے میں ڈال کر اور چینی ملا کر پینے سے نزلہ زکام کو ارام آ جاتا ہے آگ سے جلنا آگ کی لپیٹ میں یا گرم پانی تضاب یا گرم تیل وغیرہ سے جلنے کی حالت میں جلنے کی جگہ پر چائے کے ابلے ہوئے پانی میں کپڑے کی پٹی بگو پر مرض والی جگہ پر رکھیں بار بار ایسی بھیگی ہوئی چائے کا پانی ملی ہوئی پٹی دو تین گھنٹے تک جلے ہوئے حصے پر رکھنے سے چھالے نہیں ہوتے اور جلد پہلے جیسی بن جاتی ہے چائے پینے والوں کے لئے صحت قیم رکھنے کے اصول نمبر ایک موٹے جسم والے اور بہت خوراک کھانے والے لوگوں کو مناسب چائے کا استعمال فائدہ مند ہے نمبر دو دبلے پتلے اور کمزور لوگوں کو چائے نہیں پینی چاہیے اگر پینی ہی ہو تو زیادہ دودھ ڈال کر پینی چاہیے نمبر تین صبح میں چائے کے ساتھ ہلکہ ناشتہ لیا جا سکتا ہے مگر دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد چائے پینے سے نقصان ہوتا ہے نمبر چار دائمی قبض کے مریضوں کو بھی چائے کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے بے خوابی انماد باؤ گولہ اسحال پیچس سنگھرنی بواسیر ویرج کا پتلہ پن اور گردے کی تکلیف میں کبھی بھی چائے نہیں پینی چاہیے نمبر ساتھ موسم سرما برسات میں مناسب مقدار میں چائے لینا زیادہ نقصان دے نہیں ہے لیکن موسم گرما میں زیادہ چائے کا استعمال نقصان دے ہے نمبر آٹھ وہ لڑکیاں جو زیادہ چائے استعمال کرتی ہیں اکثر کسرت ایام کے مرض میں مبتلا رہتی ہیں جس کی وجہ سے کئی دوسری بماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے انہیں چائے پینی بند کر دینی چاہیے نمبر نو چائے گرم مزاجوں کو خصوصاً نہار مو پینے سے خشکی خجلی دماؤ دکھ پیدا کرتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ گرم مزاج اصحاب ہمیشہ چائے کے پانی میں دودھ زیادہ استعمال کریں نمبر دس کئی دہاتی لوگ ایک پیالا چائے تیار کرنے میں بارہ سے پندرہ گرام چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں اور اسے بہت دیر تک اُبالیں گے اور پھر گڑکا میٹھا ڈال کر بڑے برائے نام دودھ ڈالیں گے یہ چائے نہیں بلکہ جشاندہ ہے جس کے پینے سے بجائے فائدہ کے نقصان ہی ہے ایسے آدمی عام طور پر افیون اور گاجے کے عادی ہوتے ہیں جو اس طرح کی چائے پیتے ہیں یاد رکھئے کہ ایسی چائے کے استعمال سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو مرض راشا کی بھی شکایت ہو جاتی ہے کبھی دست آنے لگتے ہیں اس لئے ایسی چائے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اور کومنٹ باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ